وائس آفیس دے سارے ناظرین کو زبیر قریشی دی طرف ہے اسلام علیکم ناظرین نے مخترم امید کر دیا کہ تسیس سارے بخیر و حفیتوں سے رمیشہ دی طرح آج بھی اپنے اس پروگرام نال جڑ گئے ناظرین جیساں تسیس دیکھ سکتے ہو کہ آج دے اس خصوصی پروگرام بیچ فریم بیچ اسنال دو قابل قدر اور معزز شخصیات جڑین اور جڑ گیاں دیئن سارے تھی پہلے آسان کو خطہ پیر پنچال دی ایک بڑی ہی معتبر شخصیت اور پہاڑی طبقے دی جس پہلے بھی گالیں دیئے پہاڑی زبانوں عدب نال محبت رکھنے والے بھی نا اور اکثر و بیشتر پہاڑی لوگوں نے جڑے مسائل و مشکلات دیں انہوں کو اجاگر کر دیں انہوں دی قیادت کر دیں جی ہاں ناظرین مخترم ماری مراد ہے جناب ویبت گپتہ صاحب تھیں جڑے کے بیجے پی دے جمو کشمیر دے ترجمانے آلا بھی ہیں اور پہاڑی قائد بھی ہیں دوستہ بہت بہت استقبال ویبت گپتہ جی ہستے اس پروگرام بچ انہوں نے اللہ سنکول تشریف فرمائیں سعید محمد رفیق شاہ کسی تعرف دے محتاج نہیں سابق ایمیل سی اور پہاڑی فرم دے ترجمانے آلا انہوں نے دے نال نالے نیشنل کانفرنس دی جڑی پہاڑی سیل ہے اس دے کنوینئر بھی ہیں ویبت گپتہ جی اور سعید محمد رفیق شاہ صاحب تو سندواندہ پروگرام بچ خیر مقدم چونکہ سارے ایک ایجے ویلے بچ اس ہی اے بحث کار رہی ہیں کہ پہاڑی زبان و عدب دی جڑے موجودہ قیادت ہے جڑے موجودہ اس دے رہنمائن او پہاڑی لوکان دی جڑی دھرینہ مسائل و مشکلات ہیں اور خاص کر ایسٹی دا جرجہ دیتے دی جڑی اندھی دھرینہ مانگ ہے جڑی عرصہ دراستی ہی پورا نہیں ہو سکی تو موجودہ دور بھی اس دے سیاسی رہنمائی کیسے رول ادا کر رہے ہیں تاکہ انہوں نے لوکان دی جڑے اے دھرینہ مانگ ہے او پوری ہو گچ ہے اور اس ویلے بھی اس ویلے بھی ججے ویلے بچ کے وزیر داخلہ امید شاہ کل تھی پورے جمہو کشمیر دا دورہ کر رہے ہیں اور ای بی آکھے جل رہے ہیں کہ اندھے اس دورے بچ تری خطے چاہے ہو لداخ ہے کشمیر ہے اور جمہو ہے اتھے اندھے اینا متوقع ہے اور ای بی نال آکھے جل رہے ہیں کہ جمہو بچ وزیر داخلہ امید شاہ ایک بڑی جلسے تھی بھی خطاب کرسن سارے انتیو پہلے ہوں ویبت گپتہ جی میں تسندر اینہ چاہ ساں چونکہ بی جے پی عرصے دراستی ہی آکھتی رہی ہے کہ پہاڑی لوکان دی جڑی اے دھرینہ مانگ ہے اس کو پوری کی تے جلسی تو اس نے بیان بھی سامنے اندھے رہن علمکہ پہاڑی ہوسٹل تھے جس ویلے تسان انسپیکشن واسطے راجوری گئے آسے ہو دو زار ستار امیج اتھا سن کھڑک ہے تسان سن اے بیان دیتا سا خیاسہ کہ پہاڑی لوکان دی جڑی اے دھرینہ مانگ ہے بی جے پی کمیٹیڈ ہے انہ لوکان دی اس مانگ کو پورا کیتنے کیڑنے واسطے سارے تسان کو لوگ میں جاننا چاہ سان کہ آج دو زار ستاراں تھی دو زار ایک ہی آگیا ہے اور وزیر داخلہ عمید شاہ بھی کل جمع کشمیز دے دورت ہے آرین تو کیا بی جے پی آپ نے اس کمیٹمنٹ آج بھی ڈھٹی دی ہے اور اے وعدہ جڑا عرصے درازت ہی کر دے آرہی ہے وفا کا دیو سی کوریشی جی میں تسانہ بڑا دنیواد کرنا کی تسانہ اپنے چینل ویچ ایسا ہی بلایا پہلے تھا میں ایک علاقصہ کی بی جے پی جڑی ہے اس نے تا دو زار ستاراں چاہیا میں بطور بی جے پی ایمیل سی میں پاڑی اس کل چاہیا ہر سیشن ویچ ایک علاقصہ کی بھی پاڑی ہیں کہ اس نے درجہ ملنا چاہیے ہیں اور سوہستہ میں واقورت بھی کیتا لیکن میں ایک علاقصہ کی پچھلے ستر سالہ انجریہ سرکارہ رہی ہیں نیشن کانفرنس نیاں پی ڈی پی نیاں کانگریس نیاں ڈلی بھی کانگریس رہی نیشن کانفرنس رہی اتاوید کانگریس رہی بڑی 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 انہوں نے بھی اس لیے لڑائی لڑنے نے کوش ملب ہے کہ ہر سی دلانگے ہر سی اس طرح کرانگے اس طرح کرانگے لیکن نہیں ہویا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی دی کتھنی کتھنی کوئی فرق نہیں ہے کلیشی صاحب میں تظہر ہوں کہ یہ گلد ہے کہ پانچ اگاس بیس و انیت ہو بعد جلائے تین سو ستر تبہنتی ہے سب تو پہلا کم جڑایا ہے تو آسا نے یہ کروایا کہ آسا نے چار پرسینٹ سیرویشن جڑی ہے اور پروفیشنل کالجاں ویچھا پاڑی بچے جڑے نوکری کرنے تو سن تکیہ ہو سی ہے کہ پچھلے کچھ دور ویچھ کارٹو کارٹ جڑی ہے لگ لگ نوکری ہیں نکلی ہیں اس ویچھ کارٹو کارٹ ویچھ چار تو پانچ زار پاڑی بچے جڑا اپنا پاڑی سٹسکیٹ استعمال کری یا جڑا نوکری جڑی اس نے لے ہی ہے ایک بڑی بڑی کل ہے اور اس تو لاوہ میں نے کہا کہ ماننی آمی شادی کی ایسا نا ڈیپورٹیشن ملیا ہی پاڑیاں دلی اس لئے انہوں نے بھی ایک ہی ہے کہ میں اسی آسا پاڑیاں نہیں جڑی ایک ڈمانڈ ہے بڑی ایک ڈینرین ڈمانڈ ہے اور آس اسی تک آنگے اور کر آنگے پھر جڑا ہی تھا کمیشن آیا او بی سی کمیشن اتھا مقرر ہویا اور اس کمیشن ویچ ایک لائن سلائے بھی لکھی گئے گی ایسی تک آنگے اور اس نے اوپر کمیشن کی اتھا بڑے سارے ڈیپورٹیشن آسانے ملے اور کمیشن نی جڑی رپورٹ ہے اور بڑی اچھی طریقے نلک رپورٹ بنائی ہے اور دلی پہ جی گئی اور منسٹری پہ جی گئی ٹرائبل افیر منسٹری ویچی بھی اس نے جانا سی اور تینچار ڈپارٹمنٹ جنہ ویچی لیکن آسان کی قدرہ نا قدرہ اس چیز بڑا ویروت بھی ہے اور اس کے بعد یہ ہویا کہ ایک اور کمیٹی آئی دو میمیدی کمیٹی آئی اور اس نے آسان کی بھائی یہ ٹرائب نہیں ہے یہ جوان نے لوگ اور جوان والے آنکہ یہ جڑے لینگویج جڑی ہے جوان جڑی اس نے اوپر لینگویج نے اوپر جڑیا اور آسانی درجہ نہیں ملنا ہے اور آسان سارے سارے لوگ اس ویچے لگے ہیں آسان کازر سارے کٹھے کیتے اور اس ویچے آسان دبارہ تو ایک نوٹ بنایا اس نوٹ ویچے آسان دسیا کہ آسان کس طرح ٹرائب ہوں اور اس نے ویچے جڑا ایک سیدنگویج یونیورسٹی دے پروفیسران دا ایک کمیشن بنیا سیگا اور اس نے اس حسابت کیتا سیگا کہ یہ ٹرائب بن اور انہ کی سوشلی اکنامیکلی ایک بیک ورڈ کلاس ہے اور انہ کی بھی ایسٹین درجہ جڑا وہ ملنا چاہینا اور اس رکورڈ نے والے نال آسان ساری چیز کی کیس کی دوبارہ تیار کیتا میں تساہی قریشی صاحبی گلدسان جرور کی بارتی جنتہ پارٹی جڑی ہے وہ پورے طریقے نال آج بھی یہ میگا لانا کہ کمیٹمنٹ آسان نہیں کی بھائی ایسا پورے طریقے نال پڑی نال انصاف کرنا جڑا کی بڑا ہی ضروری ہے اور کیونکہ نائنٹین ایٹی نائن ویچ جلہ ایتھانی گومنٹ نے ریکمینڈیشن پہ ڈلی کہ بھائی اے جڑیاں کومان جڑیاں یا اے جڑی ٹرائبز ان انہ کی تُس ایسٹین درجہ دیو پاڑی نمبر ایک پر سنگے پاڑی نمبر ایک پر سنگے پوستباد گجر بکروال گدی سی پی شین ساری لسٹ بکایا لیکن بعد قسمتی ایسا پاڑ یعنی کی دلی ویچ ایسا نا کوئی رہنمان سنگے پاڑی نمبر ایک پر سنگے پاڑی نمبر ایک پر جمہو کشمیر گورنمنٹ گیا ہے وہ تو ناکٹی دیتا گیا اور باقی سارے ملی گیا اور میں تُسنے کہ گالو اور آجی بھی دستان کی پورے دیش میں گجر بکروال سماج کی جڑی ہے وہ ایسٹین درجہ نہیں ہے لیکن جمہو کشمیر بھی چاہ کیونکہ ضرورت تھی اس لئے ایسا لگیا کہ اس چیز نہیں ضرورت تھی لیکن آسانہ لیکھ شرارت کیتی گی آسانہ لیکھ اتھر چلاکی دلی بھی چوئی جنہیں نال آسانہ ناکٹن گیا اور دوتو لہی آسانے جگہ پاڑی لیڈرن بڑے بزرگ لیڈر جنہا لوگ ہیں فائل تیار کیتی ایک احسان کام نہیں سی اس فائل کی تیار کرنا اس فائل کی کھڑا کرنا اس کیس کی مجبوطی نہ کھڑا کرنا آسانے جوری پونچ اوڑی �데کران کرنا نے جو پرانے بزرگ لیڈر جو سا پاعٹ ایس اور انہا worn کی تیار کی تصیم جس فائل کی آسلہ یہ آگا چلstatیں میں تزارے اپنے پادی پراہواندلام پہناکی اتنا ہی جرور عق 몸 ظینگہ کی بھی بودھ گوپتہ پورے ت Trikanal فتمیٹیڈ ہے بودھ گوپتہ پورے تریانی فتمیکٹیڈ ہے اپنے پڈی انصاف کرنا میں بھی پادی ہیں باقی پڈیان کی بچے نال منزل لکھ visit میں اپنے بچے یا بھی تک نہ اسیاضہ سے مرق какие vinden میں پڑی سماجھ ترائیپ انصاف کرتی ہمیں شاہد جی آبان ہمیں شاہد جی کی آسا نے پاڑی پانچ پاڑی یعنی ایک ڈیپورٹیشن جڑایا وہ سٹیج پر جا چی گا انہاں دنیا باد کرتی انہاں شکریہ کرتی کہ تساں آساں کی چار پرسنٹ جڑی ہے وہ جڑی سٹیج شکریہ دا کرنے اور پانچ اکاس بیسو انیتو بات اس پہلی بار ہی آبانے اسنا بھی اسنا بھی اسنا بیلکم کرنے اور اس تبات اگلی گالوں پر کرسنگے ایک ریپرزنٹیشن دے سنگے کی بھائی اس طرح ایس طرح آساں کی دیڑا ایس طرح دیڑا 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 جا چاہاں اسا ترکینا باد بیچ بھی ایک پاڑی ڈیپورٹیشن انہیں ملنے والا ہے جس ویچ میں بھی شامل ہوں اس ڈیپورٹیشن ویچ بھی اچھ اونا نال گل کرنے والے ہیں اور انہوں کی ریپرزنٹیشن دے سنگے والے ہیں کہ اس لیے ایک جسہن جدتا جاگا اور اسا یہ بھی ایک بات اونا نال جدتا ہے اور کرنا بھی ہے کہ اس سارے لوگ پورے طریقے نال جڑے ہیں اسے توسری نال کھڑے ہیں توسری اگر انساف کرنے ہو بچیاں نال انساف کرنے ہو جڑا کتل آساں بچیاں نہ ہونا پیا اس قتل واسطہ توسری اگر انساف کرنے ہو بچیاں کجڑا ہے پولیٹیکل ہی ریزرویشن جڑی ہے اس نے کسوی چویہ سے اتنی مار لگا نہیں ہے دی دی سی نے الیکشن ہوئی ہے اس نے بڑے نوجوان لیڈر چاہے پی دی پی چویچن چاہے انسی ویچن چاہے کانگر چویچن چاہے بی جی پی چویچن وہ بھی دی دی سینا الیکشن جڑا اور لڑنا چاہنے سن پار نہیں لڑی سکے کیونکہ میکسیموم سیٹان جڑی ہے اور درب ہوئی چکی ہیں سنگی ہیں اس پر یہ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی جی بیٹھے ہوئے ایسا نے پولیٹیکل لوگوں کی لگانا کی ایسا نے مطلب بے انصافی ایسا نہ لونی پی اور انصاف جڑایا ہو بارٹی جنتہ پارٹی دے سکنی ہیں تسانے مادین تو ایک واری فیلم ہے اپنے لوگوں کی یہ گل آکھنا چاہنا جمہو کشمیر بھی چاہے رجوری ہے چاہے پونچا چاہے اوڑی ہے کرنا جتنی ایسا نے یہ پارٹی بیلٹ آیا اور پارٹی لوگن میں تسانے سامنا انہوں نے آوازہ کرنا کہ ویبود گپتہ پورے طریقے نال اس لڑائی کی لڑے گا اور جب تک پارٹیوں کی ایسا نہیں ملے گا آس ارام نال نہیں بیٹھا گا اور میں امید ہے میں امید ہے کہ آنے والے دیناوی تسانے اچھی خبر ملے گی خوشی علی خبر ملے گی آسانے لوگانا لگ انصاف ہوئے گا ایسا میں منی ہے چلے گا چلو اسی امید نال ویبود گپتہ جی تسانے بہت بہت شکریت ہے سید محمد رفیق شاہ صاحب چونکہ ایسا نال جوڑ کے دن نیشنل کانفرنس دی جیڑی پہاڑی سیل ہے اس دے کنوینر بھی ہیں اور نالی پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفر فورم دے ترجمانے آلا بھی ہیں رفیق شاہ صاحب تو اسی دسوں کے یہ جیڑی پہاڑی لوگان دی درینہ مانک ہے عرصے دراستی ہی لوگ کے مانگ دے آئے دن گزشتہ سالہ بچ کی ہویا کی نہیں ہویا ان چیزوں کو کھنگال نے پیچھے چھوڑ کے موجودہ دور بھی اس کو کیے لگ دے کہ پہاڑی قوم پہاڑی فرم دے ترجمانے آلہ ہونے دے نہ تھی تو اسی کس سمجھ دے ہو کہ ایسا کیا لائے عمل ہونا چاہیے دے جس نال اس درینہ مانک کو ختمی شکل دیتی جو لے جی سید محمد رفیق شاہ صاحب جبو جی ماضی بھی زیادہ جاندی ضرورت نہیں میں تھوڑا جائے کے پس منظر سامنے آن سا سنتالی سال ہوگے اس تاریخ کو چل دیا سنتالی سال جمہور کشمیر پہ جتنے بھی چیف منٹر آئین سبا سونہ 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 کیس رکمنٹ کیتا ہے جتنے بھی گورنر آئین سبا کیس رکمنٹ کیتا ہے اور اس تو بعد جتنے بھی پرائم منسٹر مرکل بھی آئے دن سب انہی کومیٹمنٹ رہی ہے انہ سنتالی سالہ دے لیکن ایک سازش دیتا ہے ایک کانسپیریسی دیتا ہے پاڑیاں کو اگنور کیتے گیا میں نانک انہ میں بغیر کسی خوف دیا ساں کہ جیڑی ساپ کا گورنمنٹ آسی مرکل بھی اس گورنمنٹ بھی کچھ ایسے انفلنشل آدمیات سے جنہ سون چند افراد آخرت ہے پاڑیاں کو مارجنلائز کیتا پاڑیاں نلتوکھا کیتا جبکہ جس طرح میں بہت سا باہت ہے کہ اس انداج رہا فائل بھی نمبر آسا جمہور کشمیر بھی جب وہ پہلا نمبر پاڑیاں نہ آسا لیکن میں راجش پائلٹ صاحبہ سے باقی لوگہ سے انہوں سے ایک سازش دیتا ہے کانسپیریسی دیتا ہے پری پلینڈ کانسپیریسی دیتا ہے پاڑیاں کو ڈراب کرا لیا سوا لیکن میں ایبو دا پارٹی لائنس بیشی تی ترجمان اعالی پاڑی فورم میں موجودہ مرکزی سرکار دا شکر بزار رہا ہوں کہ انہوں سے کم از کم چار پرسنٹ جیتی بیل پاڑی جیتی اسی اس کو ایمپلیمنٹ کرالنا ہستے بڑا زور لائے اور ایمپلیمنٹ کرالی اور سواڈنے کی ریشیلیشن کرالی اس لئے ہستے ان لوگوں کو ریزرویشن بے دیں تو بیکوٹ بے مطلب ایک بیکوٹ کوٹا بھی چار پرسنٹ مل رہے ہیں ایک قوم ایک ایک رکنائز ہوگی اور ایک بل پہلی بل ہے جمہو کشمیر دی لائجسلیٹیو اسیمیلی دن تاریخ بے کیجیڈی دو دفعہ ایوان سے پاس کیتے دیا لیکن گورنر صاحب ورہ صاحب سے ورہ صاحب نے بل ایمپلیمنٹ نہیں کیتی اس لئے بھی ایک ملٹکل پرشیر آیا ڈیلی تو آیا قدرو آیا قدرو آیا ورہ صاحب ایمپلیمنٹ نہیں کیتی لیکن پھر دوزار چوتھوں کو بعد ایمپلیمنٹ ہوئی دوزار ستارہم بے دوزار ستارہم انہی بے لاگ ہو ہو گئی اس وقت دینے آئے بورڈ میں ریشیو کردیا اگر یہ سوال موجودہ جیڈی گورنمنٹ ہے بغیر کسی دور آئے دے مضبوط گورنمنٹ ہے مضبوط وجریعظم ہے باقی سیاسی اختلافات در کنار چھوڑ کے سارے کم برے نہیں ہوندے کم اچھے بھی ہوندے اس وقت جیڈی سرکار ہے اس تا پارٹ ہے وہ بہت جیوت ہے وہ بیجی پی سرکار ہے یہ اس وقت نہیں میاں پاڑیوں کو انصاف اس وقت تے شروع ٹرائب دا مسئلہ دے ہویا پھر ایک قیامت کا کال نہیں ہوں کیونکہ انیس سو سنتالی تو آج تک اسنال توکھا ہوندہ رہے ہیں اور وہ جیڈی مرکزی سرکار آج ہے انصاف کیتا ہے اور ہی توقات کر دیاں موجودہ مرکزی سرکار کھولو موجودہ مرکزی گورنمنٹ کھولو موجودہ مرکزی پرائم منسٹر کھولو کہ اس وقت پاڑیاں دے جیڈا مسئلہ ہے یہ حل اسی پاڑیاں کو ہیڈلو ٹرائب دیتے گے سی اور اسی پور امیدہ کیونکہ پردانمنٹری جی سرکار سنال بائدہ کیتا ہے کہ میں لال کے لئے کی دیوار سے نام لے لوں گا پاڑیوں گا اور پردانمنٹری سرکار نہ کہہ دا بلکل کہہ دا پھر امید شاہ جی سرکار سنال کومنٹ میٹھ کیتے دیا ہے ڈلی بھی جس وقت بھی وہ جی آسی اس ڈیلیگیشن میں شاید میرے خیال ڈلی بھی جس وقت بنا ہستے پاڑی فورم دے ڈیلیگیشن کو ملاقات کیتی ہے اس بے ہومنسٹرون استعبادہ کیتے تھے جیڈا سابکا ہومنسٹر آساب اس بھی ایسنال کومنٹ میٹھ کیتی ہے لیکن اس وقت حالات دیگروں کو ہوگے ریاست بے حالات بیڈے خراب ہوگے سٹون فیلٹنگ ہوگی وہ حمومت دے جا رجان ہے وہ تو چلا گیا تو اس وقت رفیق شاہ صاحب رفیق شاہ صاحب تو اس تے تھوڑے نیٹورک بچ تھوڑا جی پرابلم ہے اس واسطے تو اس تی آواز جڑی ہو سکلیر نہیں آرہی تو جس کے تھوڑی تو اس تا نیٹورک جڑا وہ ٹھیک ہونے میں دوبارہ ویبود گپتہ جی ہونا کو لینے سے سب سار ایک نیریٹیو بیلڈ کیتے جل رہے ہیں نا پورے جمو کشمیر بے جتنے بھی پہاڑی تبکہ نہ تعلق رکھنے والے لوکن یا گجری تبکہ نہ تعلق رکھنے والے لوکن کو جہاں لوکن سوڑ ایک نیریٹیو بیلڈ کر چھوڑیا جس کی وجہ نال اے لگ رہا ہے کہ اگر پہاڑیاں کو یہ درجہ دیتے گیا تو گجر تبکہ دا نقصان ہو گیسی اور گجر تبکہ کو اگر دیتے تو پہاڑی دا نقصان ہو گیسی یعنی کہ دو نیڈر کو روڈنے واسطے انہوں کو ڈیوائیڈ کر چھوڑیا تو زمینی سطح تھا ہے حالانکہ لوگ الگ نہیں ہوئے دے زمینی سطح تھا جڑے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں پہا جلدے کار ایندے جلدے اصل طریقے نال اٹھنا بیٹھنا کھینہ پینا سارا انداز سان جائے لیکن کو جہاں لوگوں سوڑا صرف اپنی ذاتی مفاد واسطے انہوں لوگوں بھی فرقہ ساڑک ہے اپنا حدود سیدھا کرنے دی کوشش کی تھی ہے تو وہ کچھ چیز کو تھی باہر نکھنے واسطے اور انہوں لوگوں کو یبجا کرنے واسطے تو اس طرح کیلہ ہے عمل رہیسی میں تسان کی قریشی صاحب ایک اگل دسان کی کوئی ایسی گل نہیں ہے جتنے بھی ایسا نے گجر لیڈر ہیں یا گجر سماج میں لوگ ہیں میں تسان کی طالب صاحب جڑے جلے انہوں نے الیکشن لڑنا سے پچھلا ہے سیمیلین الیکشن اور جتا جتا بھی گجر بادی چو گے انہوں نے اگل آکھی کہ میں اس اکوی چنگ کی پاڑیاں کی جڑا ہے واسطے درجہ جڑا ملا ہے انہوں نے اپنی تھالی نہ پات کھانا ہے آسا اپنی تھالی نہ پات کھانا ہے اتھانے چاول ایتر نہیں چلے اتھانے چاول ایتر نہیں چلے یہ ہر جگہ تعلق صاحب بولنے سنگے اور اسے ترکے ہیں باقی جڑے بھی آسا نے گجر لیڈر ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ اگل کہی ہے کہ بھائی اگر انہوں کی ایسی درجہ ملنا ہے آسا کوئی اتراج نہیں ہے کیونکہ انہوں کی اپنا آکھ ملنا ہے آسا کی آکھ ملی چکے ہوئے ہیں اور ایک گل سویں ساتو بڑی گل میں سویں دسان کی ایک جڑا گجر ترپاڑ یعنی ایک لڑائی جڑی ہے کچھ پولیٹیکل لوگاں نے بنائی ہے اور سیاسی جماعتہ نے اور سیاسی لیڈرہ نے بنائی ہے وہ صرف اور صرف یہ سوستہ ہے کہ انہیں کی ڈوائیڈ کریا رکھو انہیں لڑائیا رکھو اور اپنے حساب نال مطلب ہے کہ آپ نے جڑی سیٹاں کڑو اور آپ نے امیلے جتاؤں اور کچھ لیڈر ایسے جنہ کی ہے بتا کہ جتنی دیر تک آسے مدہ نہیں چکل گئے اتنی دیر تک چناو نہیں چکل گئے بڑے لوگ آسا ایسے تک کہ جنہ نے پاڑ مدہ پر چناو جیتی لیا اور بعد پاڑیاں نہیں کال ہی نہیں کیتی اسیمبلی بھی کدرہ نہیں بولے لیکن چونکہ انہیں پتا سی کہ انہیں دکھتی را گیا پاڑیاں نہیں اس دکھتی را گیا پر اگر انگل رکھ سام ہے اور میں پاڑیاں نہیں گل کر ساں تو میں جتے جتے اور جوری پنچتے گل ہوئی بھی کہ پاڑیاں نہیں گل کری ہے جتنے تو بات کوئی نظر بھی نہیں آیا اسے تریکے نال گجر سماج بیچے کچھ لوگ ہے سن کی اچانن کے زہر جڑا اسی فلایا جا ہوا اور میں جتی جاؤں آس ایسے لوگاں کی چاہے پاڑیاں ویچن چاہے ہو گجر سماج بیچے آس بلکل بھی ایلو نہیں کرنگے کہ وہ ایسا نے بیچے جڑے اس قسم نہیں کھائی جڑیا ہو بدان سماج بیچے آس ایسے لوگوں کی ایک لڑائی کرنے نبانہ ملیا ہے اور وہ گجر سماج بھی لڑائی بیچے ایک بڑا نقصان رجوری پنچتے ہوئی ہے میرے تو ہنگ گل دسا ہے کہ جیڑے بھی لوگ ہیں آس ایسے رجوری پنچتے ہو سات ایمیلے چونیاں آنے ہیں سات ایمیلے چونیاں آنے ہیں کدہ آسہ کٹھیاں لڑائی رجوری پنچھ نہیں لڑی رجوری پنچھ ٹورزم کتنا ہے رجوری پنچھ جڑا ہر لیا جنال جڑا ہے اس لیے خوشحال ہوئی سکنا ہے اوہ توریسٹ جڑا ہے اس مطلب ہے کہ ایک بڑا حب بنائے سکنے ہیں سیون لیکس نہ بنائے سکنے ہیں اوہ توری چونیاں آنے ہیں بڑی بڑی مرگان کی ہیں لیکن چونکہ آسہ ہر ڈیوائیڈیڈ ہو اس ہے اوہ ڈیوائیڈیڈ ہو اس ہے انہیں کاران اتنی بڑی طاقت انہیں باوجود کٹھیاں ہوئی ہے کدہ آسہ رجوری پنچھ نہیں لڑائی نہیں لڑی ہے جنہیں کارانا جو ری پنچھ کی ہمیشہ جڑا ہے وہ نقصان ہویا میں تسانے مادیم نال اتنی گال ضرور رکھا ہوں کہ آسہ جڑے پاڑی لوگا آسہ کی بھی ہے تکناب ایسی کہ آس کو ایسی سٹیٹمنٹ نہ دہیے آس کو ایسی گل نہ کریے جس نے آسہ کی خلش ہو گیا کیونکہ اسی پرسنٹ جڑے گجر سماج جنہیں لوگنجا لیڈر نے انہیں پتا ہے کہ اگر پاڑی ہیں کہ ایسی درزہ ملتی تھا آسہ کوئی نفصان نہیں ہے اور امیشہ ویلکم کر رہے ہیں ہمیشہ انہوں نے اس چیز کی ویلکم کیتا ہے اور اگر آسہ نے پاسو کوئی اس قسم نہیں آگر یہ سٹیٹمنٹ آ آون وہ بڑیاں پھر کیا ہوں گا کہ اس نے نال پھر لڑائی بدنی ہے پھر کلش بدنی ہے اور اس نے نال جوری پنچنی جنتہ نقصان ہونا ہے اور جوری پنچنی جنتہ گجر بھی ہے تھا پاڑی بھی ہے اگر سار ٹوریزم وچھی گا اگر سیمال لیکس تک آسہ ٹوریز جاتی گا تھا اس چیز کی سمینے میں ضرورت ہے کہ کچھ لوگ پچھلے تری پہنتیس سالاں تو اس لڑائی کی بنائی ہے انہوں نے الیکشن لڑائیں چاہے کچھ پاڑی سماج بھیچیں چاہے گجر سماج بھیچیں اور الیکشن جیتنے تو بعد انہوں نے اپنے سماج کی کھلا چھوڑی بھیتا آج جو گجر سماج نہیں اگر اس گل کر یہ گجر سماج کی فارسٹ پروٹیکشن رائٹ جڑے ہیں اور بارتی جنتہ پارٹی ہیں دیتے ہیں انٹر جسٹرک رکیوٹمنٹ بین جڑے ہی ہے وہ ختم کیتی ہے جس نے نال کی آج جسا نے گجر سماج نے لوگ جڑے ہیں اور کشمیر چہر جسٹرک جہی ہے نوکری جڑی ہو پائیس تک نے پولیٹیکل ریزرویشن دیتی ہے کل ملائی ہے بارتی جنتہ پارٹی پسا بھی سمدائے نال لکسان نیک چاندی ہے اس نے قارن میں تزنگ کی ایک علاقنا دینی تا ہے دینی آسان امیش آجینے ہیں لیکن امیش آسان کی پوری امید ہے کہ بڑی ہی جلدی جڑی ہے اور پارٹی ہیں کی خوشخبری ملتی اور پارٹی ہیں نال جڑی ایک لڑائی پارٹی پہلے تری چالی سال تو لڑنے بین جڑے آسان لیڈرانے اتنا ٹائم لائی ہے ملعبہ ایک لڑائی لڑی ہے میں انہ کی بھی سلیوٹ کرنا کہ انہ نے قارن آج آسانی جڑی ہے فائل بنی ہے اور فائل جڑی ہے وہ اتنی مجبوط بنی ہے کہ آسان کی ہر حالت بھی چلگنا کیا آنے والے دینہ ویچ آسان کی آسان کی ایسید درجہ جو آپ ملنے والا میں تسانے مادیم تو آخر پھر اتنی جرورت آخر سنگا کہ بہت 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 پورے تری چینال اس لڑائے آگا بھی لڑسا آسانے ریپرزنٹیشنہ بنائی ہیں ہمیں شادینی سٹیج اپل گی جہی ہے آسانے پاڑی لوگ جڑے نونہ کی دیسنگے اور بعد بھی چونہ کی پاڑی ڈیپرٹیشن بھی جڑا ملنے والا اور انہوں نے گال جڑیے کرنے والا اور آنے والے دینہ سوارسا خوشی آلے ہوتن ایسی میں ہمیت بڑی سونی گال تو سن سون کیتی ہے چونکہ سعید محمد رفیق شاہ صاحب میں پہلے بھی گال کر رہا تھا کہ ایک سازش تے تحت ایک بڑی قوم جڑیا سے اس کو ڈیوائیڈ کیتے گیا انہوں نے تفرقہ بینے واسطے انہوں نے دعا کو ایک اے دو اے نال کلاک ہے اپنا ذاتی مطلب کرنے واسطے ایک سازش رچی گئی تو موجودہ جڑی صورتحال ہے اس صورتحال بچ اس سازش تھی بار نکلنے واسطے زمینی سطح تاہ جڑے لوگ رہ رہن چاہے وہ پہاڑی تب کے نہ تعلق رکھ رہن یا گجری تب کے نہ تعلق رکھ رہن تو انہوں کو سمجھائے واسطے انہوں کو اے چیز ذہن نشین کرالے واسطے کہ ایساں بچ تفریق ساٹھ کے اکی دو کو کلانے دی کوشش کی تے جل رہی ہے تو او اے نا سازشان بید دے بہکاوے بچ ناوان او بلکل اپنا پاس صحیح رکن کے ہر ایک آپری قسمتی دا کہند ہے تو لوگ کا بچ اے نیریٹیو بیلڈ کرنے واسطے سے کلنگ دے سمجھ دیوں کہ کلائے عمل پہاڑی فورم چاہ دی ہے یا کیوں ہونا چاہی دے دیکھو جی ریجی صاحب فورم کی تحریک شروع کیتی ہے از تھی ہم بزرگ لیڈران سنو اور اصل ایک قدے بھی اس انٹینشن نال نہیں کیتی گئی کہ ایک ایسی طبقے میں خلاف کوئی تحریک ہے یا کسی طبقاتی جنگ داسی علاوہ کرنے البتہ جت وقت اس سازش کیتے گئی ہے تقسیم دی ایک کس انٹینشن نال کیتے گئی ہے وہ ایک علاوہ دا طریقے میں دوسروں کو آتا اسی وقت تستیم بزرگان سنو پہاڑی فورم تشکیل دے کے اس سازش دا توڑ کرنے دی کوشش کیتے گئی ہے اور سازش کے آجی وار دا ڈیویجن آن کلچرل گراؤنڈز آن لنگویسٹک گراؤنڈز آن ریلیجن ریلیجس گراؤنڈز وغیرہ 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 پہاڑی اور گجر دو طبقے اگر یہ کٹھے ہوں دیں انہیں تو بوٹ بینک کٹھا ہوں دا ہے اور یہ بہت بڑی طاقت بن دیں لیکن اس وقت بھی سماج دے اندر بزہفتہ وہ فورسز کم کر رہی ہیں وہ انصر کم کر رہی ہیں وہ پیڈ ایجنٹ کم کر رہی ہیں پھر انہوں کو ڈوائیڈ کرنا دی کوشش کر رہی ہیں وہ سوشل میڈیا تبھی ایجنٹ کم کر رہی ہیں وہ خبار بچ بھی کر رہی ہیں وہ گراؤنڈ لیول تبھی کر رہی ہیں انہوں نے لوکاں سون جا کے سنٹر گورنمنٹ کو بھی ماضی بے بہکوب بڑھایا آج بھی بڑھایا ایکسپرائٹ کی تا انہوں نے لوکاں جا کے لور پچھو اور افغانستان بے کیمپ بھی کھولے ملوک سے اخلاف ساتھیاں بھی کی تیا انہوں نے لوکاں کی تا بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں تبھی بیٹھے انہوں نے لوگاں تا ایک بیجنس ایک بڑے ہیں رہے ہیں لہذا ایک گل سمجھنے کی دی آم عوام کو آم جنتہ کو کہ پاڑی اور گجر جس وقت کٹھا ہوتی ایک سیاسی ٹاکت بند دیں ایک پورٹیکل پاور بند دی ہے ایک ہوئی پنجی تو پھائی سیٹاں بند دی ہیں جمہو کشمیر دی اندر تری بجائے تری سیٹاں بند دی ہیں لیکن بننصیب یہ ہے کہ اناثر جڑن وہ انہوں کو تقسیم کر رہے ہیں لیکن میں ایک چیز دی واضح طور گارنٹی دے کا طور پہ واض جی بھی میرے خیال میرے لیگری کرسن کہ پاڑی فورم دے طرف ہو کدے بھی تفرقہ بازی دی پھرپرستی دی ڈیویجن دی گاہ نہیں ہوئی اسا ہر ویلے ہرے کا کو گل لا کے نال چڑنا دی کوشی کی دی ہے اسا ہرے کو ووٹ دیتا ہے اپنا ووٹ ہرے کو دیتا ہے تاہج مہدین صاحب ہوڑی تو امبیلے بنک آئے منسٹر رہے دیکھیں نا اسرہ کئی اور مثالہ ہیں اسرہ کدے تفرقہ بازی نہیں کیتی کدے پاڑی سون اے سمجھ کے اپنا ووٹ دوی طرف نہیں سٹھیا کہ ایک گجرہ اس کو ووٹ دا سٹھا اسی ہمیشہ پاڑی ہمیشہ پاڑی قوم ہمیشہ متد رہی ہے اور ایک حد دی طرف گئی ہے لیکن جڑے الیمنٹ ہیں جسرہ میں بہت سا باقی ہے کہ آپ نے فائدے وستے نجی فائدے وستے انہوں کو تقسیم کر رہے بلکل تقسیم کر رہے ہیں اس نے اپیل ہی اسی پاڑی فورم دے ترکھو پاڑی فورم دے میں آن بے آفا پاڑی فورم آن بے آفا پاڑی لیڈرشپ میں اپیل کر رہے ہیں کہ تمام سماج جڑے گجر سماج پاڑی سماج اس چیز کو سمجھن کیسا ہم کو تقسیم کیتے گئے دیں اور اس وقت بھی تقسیم کیتے گئے دیں آپ نے سیاسی مفادمات جی بڑی سونی گالتہ سن سون کیتی ہے سعید محمد رفیق شاہ صاحب تھا چونکہ میں آخری سوال ویبود گپتہ جی اونا کوئلو اے پوشنا رہا سن جیساں کے تو سن خود ایس چیز ایس چیز فرمائی اور رفیق شاہ صاحب نے سون بھی ایس چیز فرمائی کہ ذاتی مفاد واسطے انہ دو قوموں بے تو فرقہ سٹھ نے دی کوشش کیتے جل رہی ہے تو اس وقت بیج بھی بی جے پی دی حکومت ہے اور جمہو کشمیر بیج بھی بی جے پی دی جن سرکار ہے لیفٹنین گوورنر صاحب جنر بی جے پی دی ترفیویں اور کال وزیر داخلہ امید شاہ جن جمہو کشمیر دے دورے پہ بھی آر این تو ایک بڑا سنہری موقع ہے بی جے پی کولو اور خاص کر ویبود بکتہ جی چونکہ جسی جمہو کشمیر بی جے پی جن جمعان عالی پیو تو ایک بڑا سنہری موقع ہے کہ انہ دو آکومہ بیج او چیز جیڑی کے انہ بیج تفرقہ سٹھنے دی پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے تو اس چیز کو تسی آج جور کر سکتے ہو تو کی آکست اسی کی کیا یہ ہو سکسی تو اس نے ترفیر تو ریشی جی میں تسنگ کی یہ گلد اساں کہ جڑا ایک آشا جڑی ہونی ہے آشا جڑی آسے گلہ کہ بھی اس وقت پر آسے دنیا ڈکی ہونی ہے لیکن تسنگ کی اگر گلد تھی آنچو ہے جتنے بھی آسا نے پاڑی لیڈر بی جی پی نی گورنمنٹ آونے تو پہلے ایک قسم میں آسا لوگا نے اپنے ایک قسم چھوڑی بیٹے سا آس ہی چھوڑی بیٹے سا کی پاڑییں کی ایسی درجہ لپسی گا اگر ہو گئے تو سارے گلد پوچھی بھی لوگے سب آپ نے اپنے کاربائی گیسن کہ بھائی ہون نہیں ہوش تکنی ایتنی بڑی لڑائی لڑنے تو بھاگ تری سال پہنتی سال ہی لڑائی لڑنے تو بھاگ اور بڑے بڑے قد نے آسا نے نیتا نیشن کانفرنس پی ڈی پی کانگریس نے بڑے بڑے قدوار نیتا نے میند کی تھی جڑے آسا نے پاڑی نیتا سنگے لیکن اس نے باوجود آسا ہی نہیں ملیا سب لوگ آپ نے کاربائی گیسن اس لئے پھر بارتی جنتہ پارٹی آسا لوگا نے اس چیز کی دبارہ تو کھڑا کیتا ہے دبارہ تو زندہ کیتا ہے دبارہ تو آس جیتی کہ نہیں بھائی اس لڑائی کے آسا بند نہیں کرنا آسا اس لڑائی کی لڑنا ہے اور آکھ جڑایا وہ لڑنا ہے آکھ چھوڑنا کیوں ہے آسا نا آکھ ہے آسا ہی ملنا چاہینا ہے کہ آسا تو ایک کو ہی پریوار دے سایا رجوری پونچ اوڑی کرنا ویچ اور سب تو بڑی جڑی چیز ہے آسا رکھوالیاں بارڈر دے آگر آسا بارڈر کی تو سکو بارڈر نے لوگ اوڑی ویچ تو سکو کرنا ویچ تو سکو بارہ مولا دو اوپری بیلٹ ویچ تو سکو آگر آسا تکیے تا جڑی جوڑی پونچ نے اگر آسا بارڈر پر تکیے تا سارے آسا نے پاڑی لوگ تا گجر لوگ ہی بسے ہوئے اور آسا لوگ ہی فینسنگ بنے ہوئے آگر آمی آسا نے آرمی تو بات اپنے فوجہ اور جوانا تو بات آگر بارڈر نہیں رکھا کرنا آسا نے پاڑی جو لوگ جڑی بارڈر پر بیٹھے ہوئے اوہ اسی رکھا کرنا اور آسا نے اگر دلی تک بھی جائی ہے کی بھائی بڑی ہی نیشلسٹ کوم ہے جڑی ہی نیشلسٹ کوم ہے اور اسنا ادھارنے ہیں جوڑی پونچ ویچ کدھا اوریت نے پیار نہیں پاسا لے پیار نہیں پای سکی اوریت پچھا گئی اور جو دی پون شہر بد reported آکه چھل دینا باند ٹرینی ہمینے جلائے پتھر بازی ہو لیانا کمازشین اس علاقہ بار پاکستان زنداباد ución ایک بڑی بٹی گال ہے بڑی گال آسان ہم فعل ان طرقے کی نحر لیڈرشیپ کی دسی ہے کہ بھائی اے تسان کی ملوے جیڈی چیز ہے بڑی ضروری ہے اور اے ایسا نا آکیا ہے ایسا ہی ملنا چاہینا ہے اور میں پھر تسان کی اگر لگ سانگے کہ جیڈی گالی نا ایک اور آکھی ہے کہ جلہ یہ ساری خلش ختم ہو جاسی ہے لکیر جیڈی ایسا نے ویچھا پاڑی گجر سماج نے ویچھا کہ جیڈی لکیر اور خائی جیڈی کچھ لوگاں نے بنائی ہوئی ہے جلہ ایسٹی درجہ مل سی کہ سارے ایسٹی ہو جاتا ہوں کہ اس لکیر اور خائی کی جلہ ختم ہو جاسی کہ اس تو بات جیڈی گالی نا آسان رفیق جی نے ایک علاقی ہے کہ ایسا ایک فور سا سرکار بنائی سکنے پاڑی تو گجر جلہ کچھے ہوتا جمہو کشمیر نے سرکار نہ فیصلہ جڑا ہے وہ آسان ایسا نے اپنی طاقت کی بتانا ہے اپنی اپنے پائچارے کی بتانا ہے اور جڑے لوگ سیاسی فائدہ لینے پاڑی اور گجر سماج کی لڑانے کوشش کرنے انہاں لوگوں کنوں جانتا کی بچانے ہویا ایک مٹھوں نے نہیں ضرورت ہے اور جلا سارے ایک مٹھوں تھا آسان جوڑی پنچ کی بڑی ترقی ہوئی ہے چار پانچ سالہ آسان نیشنل ہائیوے بنیا اکنور تک فور لیننگ ہوئی ہے اگر میڈیکل کالج اتھا آسان نے سا آیا اتھا اور بڑی دولمنٹ ہوئی ہے چھڑکاں اتنیاں بنیاں جس میں کوئی اندازہ بھی نہیں ہے بڑی زیادہ جوڑی پنچ کی بڑی دولمنٹ ہوئی ہے لیکن جلا سے ایک مٹھی بنی جا ساں گیا سارے لوگ جوڑی پنچ نے کٹھیا بات چکاں گے ٹوریزم چاہتا جڑا بڑاوانی آنی چکی ہے علیکی سجانہ جڑا ہے اور جوڑی پنچ ہوئی چاہ میں سے ایک گلد ساں میں دورے پر گیا پنچ میں رینال آسان نے بارتی جنتہ پارٹی نے کو انچار آسان آل آشید سوڑی دلی تو آسان جلی ہے بیجی ٹپیاں بیجی ٹپیاں تھا آگیا تھوڑے جگہ ہیں تو انہاں گڑی سکھائی لی اوٹرے تھالا ہے انہاں نے ویڈیو ساری بنائی انہاں کہ وہ جوڑی پنچ اتنا خوبصورت ہے سوڑی پنچ کیا ہے اگر اتنا پاڑھانے بیچ آرس بنی جانے اتنا پاڑھانے بیچ چھڑکاں بنی جانے انہاں پاڑھانے بیچ مالب چھڑکاں بنی جانے پاڑھانے بیچ مالب حسن کنے پاڑھانے بیچ مالب ملے گا وشواس رکھو دیکھو سارا کچھ اوپر والوں کے والے کولا اندو سماج ہوگا موسیم سماج ہوگا چاہے پاڑی سماج ہے جو کوئی بھی ہے ایسا دل کی منی ہے نا کہ کوئی دور بیو نہیں دے سکنا اوپر والے نہیں رجا مدی بگر اسا ترکے نا اوپر والا اوپر والے نہیں رجا مدی چاہیے اگر انہوں نے رجا مدی نہ ہوگا تو خودرانہ کی جریعہ پھر رکی سکنا ہے لیکن جریعہ میں ایک ہلاکھنا کہ پورے طریقے نال پاڑی قوم جریعہ اسی وشواس رکھنا چاہینا کہ آنے والے دن جریعہ اچھے ہو سنگے اچھی خوشکوری ملتی اور آسان کی پکا ہے سنگے در جنگی بڑی سونی گال تسنہ سون کی تھی ویبود گوبتہ جی اور انشاءاللہ ہی بھی ای امیدہ وابستہ رکھتے ہیں بڑیاں جفاکش اور نیڈر کومہ بچ جریعہ چیز سون فرق سٹے دا ہے جریعہ چیز سون انہا بچ درار بینے دی کوشش کی تھی دیا ہے تس ہی اور تس تھی حکومت اور تس تھی جریعہ آجاتونی جتنے بھی ہستے سیاسی قائد سیاسی رہنمار ہیں ان دیاں ان دیاں کوشش ہیں جریعہ رنگ لیسن اور انہ دو کومہ بچ جریعہ پھوٹ ہے دورو سی اور سارے کو اپنا اپنا حق جریعہ ملتی تس ہی اور سید محمد رفیق شاہ صاحب تس ہاں آپ نے کینٹی ویلے بچو اصدے پرگرام واسدے کچھ وقت کر دیا تشریف آن دی تس ہی بہت بہت شکریہ سر دنے والدی تس ہی اپنے پاری لوگوں نے ملے نا موقع دی تاتھ سونا بہت بہت شکریہ